جمع کشمیر میں محکمہ تعلیم کا حکم نامہ اور اس حکم نامے پہ اب ہم تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو لے چلیں گے کہ جمع کشمیر میں یکم اپریل دوہزار بائیس کے بعد چونکہ ونٹر سیشن جو ہے وہ تقریب اختیام پذیر ہونے کو آیا اور یکم مارس سے دوبارہ سکول کھلنے کے بعد اب یکم اپریل دوہزار بائیس سے سری نگر منسپل کورپریشن کے حدود کے آس پاس میں جو سکول آتے ہیں یعنی منسپل لیمٹرز میں جو سکول آتے ہیں آپ ان کی جو ٹائمگ ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے پہلے آپ نے دس بجے سکول ریپورٹ کرنا تھا جو بھی گورنمنٹ ریکارگنائز سکولز ہیں یا گورنمنٹ سکولز ہیں اور اس کے بعد اب نو بجے آپ نے سکول پہنچ رہا ہے یعنی نو بجے سے تین بجے تک اور جو منسپل اداروں سے باہر علاقے ہیں وہاں دس بجے سے چار بجے تک ہے فرس اپریل دوہزار بائیس سے بڑی خبر سری نگر منسپل کورپریشن کے حدود کے تحت آنے والے جو علاقے ہیں ان میں جو سکولی طلبہ ہے اب انہوں نے سکول ریپورٹ کرنا ہے نو بجے یعنی کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے بعد جب دوبارہ سکول کھلنا شروع ہوئے اب پہلا سرکاری آرڈر جو آیا ہے حالانکہ پہلے سے ہی بڑے معاملات چل رہے ہیں اور گزشتہ کئی مہنوں سے کئی ایک لیکچررز کو کئی ایک ٹیچرز کو سسپنڈ بھی کر دیا جو کہ ڈیلیٹ کر رہے تھے سکول تک پہنچتے پہنچتے یا کافی دیر سے آتے تھے یا نہیں آیا کرتے تھے کم آیا کرتے تھے لیکن اب بڑی خبر یہ ہے کہ سکولی بچوں نے اب صبح تقریبا ساڑھے ساتھ بجے ہی انہیں اب گاڑی میں بیٹھنا ہوگا دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں